بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و رسول اللہ رسول کریم میں الحمدللہ بات کر رہا ہوں لکڑ مار سے یہ ایک باغ لگایا تھا ہم نے ویل گرین بروپاپ کمزیز شمشات سیال کی ضرب سے انہوں نے ہماری بہت محنت کی تھی اور الحمدللہ یہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ یہ مارش کا لگا ہوا باغ ہے اور اس کا ریزرٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اگر آپ کی بھی زمین ہے اور اس طرح غیر خموار ہے پہاڑ وغیرہ ہے تو اب وہ پرانے والا دور نہیں رہا کہ جو ہے نا وہ جو پہاڑ تھے وہ اسے کیسے پڑے رہیں گے کوئی بھی جو ہے نا اگر آپ لیمن لگانا چاہ رہے ہیں مالٹا لگانا چاہ رہے ہیں بادام ہیں آپ کا اولیو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس میں پہاڑوں میں بہت بہترین ہو سکتی ہے آپ کی مرضی کے مطابق پہلے والا دور بالکل نہیں ہے کہ جو آپ کے پہاڑ تھے وہ جو ہے نا ایسے کیسے رہیں گے تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ اولیو لگائے زیتون لگائے بادام لگائے بہترین ہوتے ہیں اس کے علاوہ مالٹا ہوتا ہے لیمو ہوتا ہے بہترین ہوتے ہیں اور فیدہ بھی زیادہ دیتے ہیں تو سواب کا سواب ہوتے ہیں کیونکہ انویرمنٹل کے لحاظ سے جو ہے نا جتنے زیادہ درخ ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بھی فیدہ ہوگا دنیا کے لیے بھی فیدہ ہوگا آجر بھی ہوگا اور دوسرا اس کا جو ہے نا فیدہ ہوتا ہے بادام کتنے کا کلو بیکھتا ہے اولیو جو ہے نا زیتون جو ہے نا کتنے کا لیٹر ہیں مالٹا کس طرح ہے لیمو کس طرح ہے اور تو اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں سارے تو ہمارے تو اپنے تجربہ یہ ہے کہ جو ہے نا اچھا کام ہے بسم اللہ کر لے اس کے اوپر جی جنا اپنے ویو سنیں فارمر کے یہ فارمر اٹک سے ہیں جنہوں نے پہاڑوں میں سیڈلیس لیمن لگایا اس کے بعد اس میں یہ زیتون اور گریپس کی انگور کی انٹرکروپنگ کی کریں گے ریزالٹ آپ کے سامنے ہے پلانٹس کی گروت آپ کے سامنے ہے پہاڑی بیک گرونڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جس زمین کو عام دیکھنے سے یہ تاثر ملتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا جناب آپ کی توجہ آپ کی محینت اور آپ کو حوصلہ چاہیے ان جیسے حمداللہ خان صاحب جیسے اگر فارمرز پاکستان میں ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کی جو زراد باغوانی اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے حوصلہ کیجئے حمد کیجئے محنت کیجئے نکلیے کچھ کرنے سے کچھ حاصل ہوگا ورنہ بیٹھ کے تقدیر کو رونے سے زراد کی قیمتوں کی وپڈان ہونے سے پریشان ہونے کے بجائے اس پہ محنت کرنا سیکھئے اور گروہ کرنا سیکھئے تو یہ اتنی اچھی گروہ باغ کی یہ والی گروہ پنجاب میں جو ہمارے پندرہ یہ مارچ کو باغ لگا تھا اتنی گروہ پنجاب کے میں جو لگا اتنی اچھی گروہ ان کی نہیں ہے جتنی ہم پر اچھی گروہ ہے یہ ٹوٹل اور فارمر کی محنت پہ ہے جس نے پہاڑوں کے سینوں میں بھی اس باغ کو اگایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صاحب کامی و ناصر محنت کیجئے اور محنت کا صلح ضرور ملتا ہے بہت شکریہ جی شمیشات سیال ویل گرین گروپ آف نرسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ